کسی نے ایک سوال کیا کیا والدین اپنی اولاد کو مار سکتے ہیں یعنی کسی حد تک مارنے کا حکم ہے اور کن کن چیزوں سے کیوں کن کن چیزوں سے کیسے کیسے مار سکتے ہیں کیونکہ والدین یا کوئی درست مدرسے کے شیخ بچوں کو اتنا مارتے ہیں کی بچے گھر اور مدرسہ دونوں سے فرار ہو جاتے ہیں اور اتنی مار صرف قرآن کے علم کو سکھنے میں پڑتی ہے کیا یہ مدرسے کے علماء کا عمل سہی ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک قرآنہ ٹرینڈ تھا ایک سمجھ اور سونچ تھی کہ مارنے سے بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں بچوں کو ضرورت پڑھنے پر مارا جا سکتا ہے اس کا جواز ہمیں ملتا ہے نصیحت کرنے کے لیے بچوں سے بدلہ لینے کے لیے کبھی نہیں نصیحت کرنے کے لیے کیوں کہا رہا ہوں بہت ساری ماں بچوں سے اور بہت سارے ٹیچرز استاد بچوں سے بدلہ لینے کے لیے مارتے ہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں مارتے کیسا دیکھیں اب ایک بیک بنچر نے آواز دے دیا آواز کیا اب ٹیچر یہ نیت سے نہیں جاتا ہے کہ نصیحت کرنے اب یہ نیت سے جاتا ہے اب بتاتی بیٹا تیرے کو وہ کل کا پرسو کا ٹان پاس کیا تھا کمنٹ دیا تھا اور اب وہ نیت سے جاری ہے ڈسٹر سے مارا جا رہا ہے چھڑی سے رولر سے موٹے موٹے سمجھوں جس کو لیں گے ڈندوں سے مارا جا رہا ہے بدلہ نصیحت کی مار اور بدلے کی مار دونوں میں فرق ہوتا ہے پہلے سوئے تو بچوں کو جب بھی مارا جائے صرف اور صرف ضرورت پڑھنے پر نصیحت کے لیے ماں یا ٹیچر یا استاد بدلہ لینے کے لیے بچوں کو کبھی نہ مارے یا میں نے بچپن نے بہت پھٹکے کھایا تھا تو میں پھٹکے دے کر یہ دوسروں کو بڑا کروں گا یہ رول نہیں ہونا چاہیے لیکن بڑی افسوس کی باتیں ایک تھم رول تھم رول سمجھتے نا ایک ایسا کی بس انگوٹے کے انگوٹہ چھاپ رول بناوا تھا بچے مارے بغر نہیں سیکھتے اور یہ سسٹم کو بچے مارے بغر نہیں سیکھتے میں اس کو سراسر ڈینائے کرتا ہوں مانتا ہی نہیں ہاں میں یہ کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کو مارو اگر دس سال کی ہو نماز کو نہ جائے تو لیکن وہ بے ضرب مار نہیں ہے وہ ایسی مار نہیں ہے جو پٹوں سے بکل سے ڈنڈوں سے ماری جائے وہ ایسی مار نہیں ہے جو ان کے چہروں پر ان کے سر پر ماری جائے وہ ایسی مار ہے جو بہت ہلکی ہو ایسی ہو کہ وہ آنگ پہ تو لگی ہے لیکن اس کا زیادہ اثر دل پر محسوس ہو بچوں کے کہ ابو نے آج ہاتھ اٹھا دیا میری کیا عزت رہی ہے آج امی نے ایسا بول دیا میں کہیں کہ نہیں رہا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے آج استاد نے میرے طرف گھور کے دیکھا اور مجھے مارا نہیں لینا گال پہ صرف ہاتھ لگایا وہ بھی مار کی شکل ہے لیکن بچہ محسوس کرتا ہے آنسوں نکل جاتے یہ نصیحت کی مار ہے تو نصیحت کی مار کی اجازت اسلامی دیتا ہے آپ سے نے فرمایا اگر کوئی شخص مارے تو بہرحال ڈر کے لیے بچہ نماز کو نہ جائے مارے تو اجازت ہے لیکن وہ لیمٹ میں ہی یاد رکھی وہ صرف نصیحت کے طور پر ہے بہت ساری دنیا کی خانون نے بلکل بچوں کو مارنا منا کر دیا لیکن جوینائل جیلز کے اندر تو بچے بھر کے رکھے جارے ہیں تو جوینائل جیل بچوں کی جیل میں رہنے سے اچھا تو میں کہتا ہوں تھوڑی بہت مارنے کی جاتھ دے دی جائے اسلام کہتا تھوڑی بہت چہرے پر مارنا منع ہے بچے بڑے عورت بڑے جانور کو بھی چہرے مارنے سے منع کیا گیا ختم ایشو ختم سر چونکہ سب سے صوفیسٹیکیٹڈ پارٹ ہے باڈی کا مارا نہ جائے گال پر ہاتھ نہ لگائے جائے گال پر نہ مارو چہرے پر مت مارو سر پر مت مارو آپ کو کرنا ہے نصیح تھوڑا سا پیٹ پہ آپ نے دھکا دے دیا تھوڑا سا پیٹ میں آپ نے کچھ وہ کیا جیسے کہ عبقر صدیق رضی اللہ نے ایک مرتبہ مائے آئیشہ رضی انہا کو پیٹ میں چمٹی لی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو فلاں کا لیکن وہ ایسی چمٹی نہیں تھی کہ جان نکل گئے ان کی وہ خالی پیچھے کے طرف ہڑ گئی تھوڑا سا ریوایت میں فنش نصیحات بچوں کرے بیٹے یہ آپ سمجھا ہوتا نہیں کہ چمٹی لی کہ آپ سمجھا دی وہ ایسا کیا کر رہے گا سمجھے رہا بہت چھوڑا سا ہے بہت تھوڑی سی بہت ہلکی سی اور نصیحت اس میں مقصد ہے بدلہ لینا نہیں تو پہلے تو یہ بات سمجھیں نصیحت ہو دوسرا دوسرا جو معاملہ ہوا جہاں تک آپ نے سوال کیا خوران کی تعلیم کا تو یہ ایک الگی ایشو ہے یہ پورا ایک سوشل ایشو ہے کیسے ہم لوگوں کا حال ہی ہے ہم لوگوں کا حال ہی ہے برا مت لگنے لگنے لیکن یہ ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں جو بچہ کچھ نہیں کرتا اس کو وارننگ دیتے ہیں پہلے وارننگ کیا ہے بڑے پانچیوں میں اب دوبارہ فیل ہوئے نا تو کہاں دال دوں گا مدر سے میں کچھ نہیں پڑھ رہا بچہ تو کہاں دالنا ہے اپنے کو مدر سے میں mentally weak ہے بچہ تو کہاں جائیں گا مدر سے میں سب سے بند ہے پورا تو کہاں جائیں گا مدر سے میں سب سے زیادہ چپٹر نکل گیا پہلی والا کون ہے اس کو کہاں دالو مدر سے اب آپ بتائیے ان کو صحیح کرنا استاد کے لئے تف کام ہے یہ situation ہی آپ نے ایسی بنا دی social کی وہاں جو لوٹ جا رہا ہے وہ لوٹ اتنا سخت خسم کا ہے اتنا بند ہے کہ وہ اس کو crack کرتے کرتے اس کو حافظ بنا دے استاد جو ہے اگر اس کو نرمی سو لیں گا بیٹا سیکھ لے تو جو آپ کی نصیحت سے نہیں صدرا بچارہ غیر نمائن اب آپ کا ہو بچے کا کیسے سکتے لیکن پھر میں کہوں گا ویسے استاد کو بھی بچوں بچوں میں فرق کر کے نصیحت کے لئے مارے وہاں بھی ضرب لگے سختی نہ ہو اچھا مارنے میں سر پہ نہ مارا جائے ایسا جس سے ول آئے ضرب لگے ول نشان آئے ایسا مارنا ہی مانا اتنا ایمپیکٹ نہیں ہونا کہ اس کا نشان پڑ جانا بلتے ہیں اونگلیوں کا نشان ہوتا نہیں مار سکتے پھر مارا جائے حلکہ مارا جائے پہلے تو دیکھیں ایسے استودنٹ کو بھارا جائے اس لئے کہ جو بینک بینچس ہوتے جو بچے کچھ نہیں کر پاتے ہم سوچتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ کی کیلیبر دیا ہے ایک الگ سلائیت دی وہ بچے ہوتے ہیں جو دنیا کے جو سٹڈی کا سسٹم ہے وہ سسٹم ان کو نہیں سمجھتا ہے اس لئے کہ وہ سسٹم میں ان کے سبجکس نہیں ہوتے ہیں وہ سسٹم سے آگے ہوتے ہیں ایسا ہی کچھ لوگ لنگلے لولے معذور ہوتے ہیں میں ان کو ڈیسیبل نہیں بولتا ہوں میں ان کو بولتا ہوں سپیشلی ایبل پیپل اللہ ان کو کچھ اور خصوص دیتے دی وہ سپیشلی ایبل ہوتے ہیں نابی نہ دیکھے لوگوں کو ڈیسیبل ڈیسیبل نہیں ہوں سپیشلی ایبل ہے ان کی سننے کی کالٹی دیکھیں کسی ہوتی ان کا پرسپشن چیزوں کو ہاتھ لاؤ کر پہچاننے کی صفت دیکھئے کئی نابیوں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہمارے دوست ہیں وہ جب بھی ملتے تو ان سے پہلے بولتے کون ہے کون ہے کون ہے بجتے ہو ان کو جواب ہی نہیں دینا جواب نہیں دیتا پریشان ہو جاتے چونکہ آپ پہچان نہیں پا رہے پھر بولتے اچھا ہاتھ ملاؤ آپ جواب نہ بھی دے صرف ہاتھ ملائے ہاتھ پکڑتے بولیں گے اچھا فیض تم ہو گیا اتنا سپیشلی ایبل ہوتے ہوں ڈیسیبل نہیں ہے اللہ نے ایک ان کا آزا ان سے چھین گیا لگے کہیں آزا میں ان کو سٹرونگ کر دیا سپیشلی ایبل ہوتے ہیں تو کئی جگہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مینٹلی سپیشلی ایبل ہوتے ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کو نہیں لے پاتا اس لئے کہ ان کے سبجکس اس میں نہیں جو پڑھ پاتے جو سمجھ پاتے جس کو بیک بینچرز فالتو بچے بولتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں تو سب سے پہلے تو کیا کیا اگر ایسے بچوں کو مدرسے میں بھی دالا جا رہا تو مدرسے میں کوئی سسٹم بنا جائے جس سسٹم سے ان بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے موٹیویٹ کیا جائے آگے بڑھا ہوا دیا جائے آپ جانتے ہیں صحابہ کی زندگیاں اسلام سے پہلے زنا شراب ظلم زیادتیاں عام تھی لیکن یہی وہ صحابہ ہے جب ایمان اللہ ہے تو ایسے طائب ہوئے سچے کہ رب العزت کے سب سے خریبی بندے بند رہے ہیں اللہ نے ان کو ان کا تذکیہ کیا ان کے لئے کتاب ناظر کی تو تیچر موٹیویٹ کرے ایسے سٹوڈنٹس کو جہاں ایسے بچے جو عرف قسم کے مضبوط قسم کے سماج میں کہیں ان کی خوبولیت نہیں تھی اور ایسے بچے کارنہ میں انجام دیتے جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کئی مثالیں دے سکتا ہوں اور ہم ہا شہر کا ایک سکول ہے جس سکول میں اگر بچے سارے سکول ہو سا ہے کہ ڈراؤپ آٹ ہو جائے نائنٹھ میں پرسنڈیج اچھا نہیں ہونے سے لوگ نائنٹھ نے بچوں کو نکال دیتے سکول والے تاکہ تین کا پرسنڈیج اچھا دیکھے وہ سارے ڈراؤپ آٹس کو سکول لے لیتا ہے علالہ اعلان لیتا اعلان کر کے لیتا ہے کہ سارے بچوں کو لینے کو ہم تیار ہیں وہ بچے وہاں جاتے ہیں سکول بدنا میں اپنے آپ نے تفصیلات کیونکہ ویڈیو گرہ پی ہوتی ہم لوگ نہیں لیتے ہیں نام لیتے ہیں سکول کا فورا دوبائی میں گیا ایک ساب ملے کمپنیاں چلا رہے کونسے سکول سے بڑے نائنٹھ کا یہاں کا ڈراؤپ آٹ ہوں ٹین میں نے وہ سکول سے کیا سب جانتے کون سا وہاں سے کیا آج میں کمپنی چلاتا ہوں دوبائی کے اندر دوبائی میں کمپنی چلا رہا ہے تو وہ سٹوڈنٹ تھا جس کے سبجکٹ جو ہے نا آپ کے سیلیبس میں نہیں تھے سمجھ رہے آپ تو یہ سپیشلی ایبل میں کہتا ہوں بچے ان کے سبجکٹ وہ نہیں ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کرے ان کا ٹیچر پہلے اس کے لئے ایک پروسس ہوتا ہے پروسس سسٹم ہے کیا کرے ایکنومیکل اتنا ہم نے معذور کر دیا کچھ لوگوں کو مداریس وغیرہ کو کہاں سے وہ ڈیولپ کرے یہ موٹیویشنل پروگرامز وغیرہ یہ کیا جانا چاہیے اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موٹیویٹ کیا نتیجہ آپ دیکھیں کیسے کیسے صحابہ ہے کیسے کیسے کارنام ہے کیسے کیسی عجیب غریب صلائیت ہے یہ ہے خالد بن ولید جو اسلام کے خلاف جنگی اہت کے اندر جو پانسہ پلٹا یہی تھے اس کے پیچھے ذمہ دار لئے یہی خالد بن ولید ہے جب اسلام خبول کرتے ہیں اسلام خبول کرنے کی بات سے لے کر اپنی موت تک کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو خالد ہاتھ ہے نا یہ ہے خالد کی صفت یہ ان کے خصوص یہ کئی صحابہ ایسی مثال تو بہرحال یہ ایک سسٹم ہے لیکن جو ریکومنڈیشن میں کروں گا چاہاں جو بھی ہو بچوں کو نہ مارا جائے مارا جائے تو بہت لیمٹ میں ہو اور ایڈیوکیشن کے لئے مارنا کوئی ضروری نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کو تعلیم کے لئے نہیں مارا ہاں مارا جا سکتا ہے لیکن آپ نے خود کبھی نہیں مارا آپ نے انعظم مالک رضی اللہ علیہ وسلم دس سال آپ کی خدمت میں رہا چھوٹا تھا آپ نے کبھی مجھے افت تک نہیں کہا جو ہے عسام بن زید رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ماباپ کو بھی اکر سزاد دینا ہے بہت لیمٹ میں ہوگی بہت سارے والدین کو میں نے دیکھا بہت ساری والداؤں کو دیکھا بے زرب بولتے ہیں بہت زیادہ مار مارتے ہیں بغیر گنتی کی مار مارتے ہیں دنڈوں سے مارتے ہیں کبھی تو ایسا مارتے ہیں روی بھرنے والا گدوں کو کرتا ہے مار مار کے سیدھا ایسا میں نے دیکھا مارتے ہیں بیلز کے ہکس جو ہوتے ہیں بکل جو کہتے ہیں اسے میں نے دیکھا مارتے ہیں دنڈوں سے مار رہے رو بھی ٹکنے کی ہڈیوں کو میں نے دیکھا مارتے ہیں جو ایک دم کمزو پیر کا نشلائز یاد رکھیے نصیحت کے لیے مار ایسی نہیں ماری جاتی ہے اگر آپ ایسی ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو میں ڈڑتا ہوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں نے ایسا کبھی کرنا چاہیے لیکن میں ڈڑتا ہوں یہ بچے بڑے ہو کر آپ کا احترام کبھی نہیں کریں گے سمجھا ایڈوکیشن کو تو مار کے نہیں ہاں نصیحت کر کے دلائیے جتنی نصیحتیں ہو سکتی آپ کیجئے دیکھئے بچے پھر آگے بڑھتے ہیں جن بچوں کو کنٹیننسلی مارا جاتا ہے وہ کوئی ایک کام تو کر لیتے ہیں ہمیشہ اس کام سے نفرت سیکھ لیتے ہیں لیکن جن کو نصیحت کرتے کرتے چاہیے گرتے پڑھتے وہ کام سیکھیں دل سے اس کام کو کرتا ہے تو میں ریکمنڈ کروں گا بچوں کو نہ مارا جائے مارنا مجبوری ہو تو بہت ہلکی خلکی بغیر ضرب کی مار پیٹ وغیرہ پہ یا ایسے آزا پہ ساران وغیرہ جو بہت تھوڑا سا لگ بھی جاتے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوں گا ہلکا جس سے ضرب نہ ہے وال نہ ہے تکلیف نہ ہو عذیت نہ ہو جس کو مانا لگے خون نہ نکلے کوئی چیز نہ ہو ایسا کریں تھوڑا بہت ہلکا سا تو انشاءاللہ جس کی جادی جات رکھتی وانہوں میں تور سے بچوں کو نہ مارنا یہ سب سے بہت ہوں سب سے اچھی چیز ہے انشاءاللہ